آج تہلی رات تھی تھی مستر پہ پھول سجائے لئے تھے نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی تھی شادی بہت دھونگ دھام سے کی جئی تھی نبیلہ بیٹ پہ بیٹھی تھی تھی کیامرامین تصویر بنا رہا تھا وہ کبھی دائیں سرکتا رہی تھی کبھی بائیں طرف سب لوگ نئے تھے ہر چہرہ اجنبی تھا کامران پاس بیٹھا تھا سب محلے والے دویلن دیکھنے آئے وائے تھے نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی رات کے بارہ بچ چکے تھے وہ بہت تھک چکی تھی بھوپ سے برا حال تھا سب چلے رہے تھے دروازہ بن ہوا کامران نبیلہ کے پاس بیٹھا تھا آپ ایسا کریں چینج کر لیو تھک گئی ہوئی تھی نبیلہ نے جس کینج کیا بھوپ سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی لیکن کیا پھرستخصتے تھے کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روپ ڈالتے ہوئے بولا دیکھو مجھے تماشی اچھے نہیں لکھتے میری باتیں کان پھوڑ کر سن لو میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں کھانا بنانے سے لے کر جارو صفائی تک سن رہی ہونا نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا نبیلہ سوچ رہی تھی کوئی گفت لے گا کوئی محبت بھری باتیں کرے گا لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی شادی کے دن گزر گئے ہاتھ میں جھاڑو مقدر میں کچن لکھ دیا نبیلہ کی جتانی کی رشتہ دار تھی لیکن یہ زیروں سے بیاد کر گئی تھی نبیلہ کھانا بنانا صاف صفائی کرنا کپڑے برطن سب کام کر کے جب تھپ اور پروٹ جاتی تو رات کو شہر کے نہرے اٹھانا کامران بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا نبیلہ سے رات گنر ہوا اپنے کمہ میں چلے دے نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ دی کامران شادی کوئی تین ماہ گزر دی ہے آپ مجھے کہیں گھومانے لے کر نہیں گئے کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف نبیلہ گھومانے مطلب کہاں جانا ہے اس نے اتنے روکے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سیدھے تھے کامران آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں غصے سے کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا نبیلہ جاؤ میرے کپڑے اس درے کرو دماغ نہ ہراؤ پھرو یار میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ دیئے تھے اچھا چلیں آپ لے جائیں میں آپ کو دوا دیتی ہوں کامران لیٹ گیا نبیلہ کامران کے پاؤں دمانے لگی کامران سو گیا تھا وہ کامران کے پیروں کو اپنی گھوٹ میں رکھ کر سو رہے تھے کامران میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں مجھے محبت چاہیے آپ کا ساتھ چاہیے آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درب نہیں سمجھ پاتے اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی اور سوتیلی ماں کیا سرول کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نبیلہ نے بہت درد سہا تھا سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہاں ایک ورن یہ بھی تو کیا گیا تھا نبیلہ دیس سال کی تھی وہ کامران چتی سال کا جیسے نبیلہ سے جان ٹھروانی تھی ان لوگوں نے وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیق سے مانگ رہی تھی صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ دوتی ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا وہ اپنا درد کسی پہ آیاں نہ ہونے دیتی وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی کامران کا ساتھ اسے چاہیے تھا اپسر کبھی تھکن کے وجہ سے برطن نہ دھو سکتی یہ جھڑو ٹائم پہ نہ لگا پھاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر تانہ پر داشت کر جاتی تھی کامران مجھے ہر مہینے پانچ ازاد دیتی ہے کھرینہ کامران نے زہر آلود نکاحوں سے دیکھا نبیلہ کی طرف خیر ہے نا پانچ ازاد کیوں چاہیے تم کو نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا کامران میں عورت بنا میری ضروریات ہوتی ہے پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لئے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کرو اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی کامران کو نہ جانے کیوں ایک چرسی تھی نبیلہ سے اس نے حصے میں بولا نبیلہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ سے دے سکوں جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرنا وہ لاگ دیا کریں گے الگ سے خرچہ چاہیے اس کو نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ رہی کامران آپ نہ دے مجھے پوچھ بھی مگر پھر بھی میں آپ کے ساتھ خوش ہوں بس آپ مجھے پیار سے بات کر لیا کریں مجھے پیار سے آواز دیا کریں میرا نام پیار سے بسکارا کریں قسم صدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی دن بھار کی تھکن وہ پرانے درد سب کچھ بس آپ مجھے محبت سے خطارا کریں کامران نے وقتی تور مسکرہ کا کہا تو پیار سے ہی تور رہتا ہوں تمہارے ساتھ نبیلہ ناز اٹھانے والے رہچے میں بولی کامران آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات مجھ سے لیکن آپ بس اُلسہ ہی دکھاتے ہیں کامران یہ دیکھیں کہ میری برڈے تھی میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ میں مینڈی سے لکھا ہے کامران جیسے بس ویزار سا ہو رہا تھا اس کے باتوں سے نبیلہ پیار سے باتے کر رہی تھی کامران سے لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا کیا پاگر پلے پڑ دے یہ میرے اس کو کیا کہوں میں نہ جانے کیوں بے روحی کرتا تھا وہ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا گاؤں کے لوگ تھے کامران نے نبیلہ سے کہا نبیلہ آج رات انتے آ جائیں گی تم ہماری ممدد کرنا انتے گھر میں پھینکنی ہے نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کیے پھر رات پر وہ انتے مکھاو پھا کر گھر میں پھینکنے لگے رات کے تین بج گریتے کام ختم ہوا اس کا جسم ضرد اور ٹھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا کامران لیٹ گیا نبیلہ پاس دے کامران پلیز میرا سر دبا دینا مجھے بہت ضرد ہو رہا ہے کامران نے کروڑ بدلی یار جاؤ پینٹ اور کھالو اس سے دبایا نہیں جاتا وہ بستر پر لیٹ گئی میں جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ رو رہی تھے اس کو بہت ضرد ہو رہا تھا وہ موہ پہ ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھے کامران پاس سویا ہوا تھا کہ درست سے نہ سو سکے فجر کی آزان ہونے لگے کہ اس کے آنکھ لگے وہ سوئے ہوئے تھے یہ ساس خالیاں دے رہی تھی میڈم سوئے ہوئی ہے شرم ہی نہیں ہے ٹائم دیکھو کامران بھی برہم ہوا وہ اٹھی کامران ہنسے میں تھا نبیلہ شرم ہے تم کو ٹائم دیکھو ہمیں خود ناشتہ بنا رہی ہیں تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلتے نبیلہ کیا کہتی جبکہ اب کامران کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا نبیلہ مر رہی ہو یا کسی درد ہوئے ہوئیں وہ خاموش ہوئی کچن میں چلی گئی سارا کام کیا اس کی حالت کافی خراب تھی اس نے کسی سے کچھ نہ کہا شادی کوئی تین سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہیں تھی ان تین سالوں میں ہوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہوئا نئے گھر کا کام شروع کیا وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگے دن بھر سب کے لئے کھانا بناتی پھر کبھی پینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی چار مہینے اس نے مصبوضی کی گھر تیار ہوا کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے دور تھی کامران اس سے دور رہنے لگا دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگیں تھی اولاد نہ ہونے کے تانے دینے لگے ایک دار سا اسے ستانے لگا کامران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا لیکن اب اولاد نہ ہونے کے تانے ان دنوں کہیں اس سے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگیں وہ سب کی روئیے سمجھ رہی تھی کچھ تو غلط ہو رہا تھا نبیلہ ایک نوکرانے سے بڑھ کر کچھ نہ تھی اور لبوں کو سیئب دیٹھی تھی نبیلہ کوئی خوف تھا کہیں کامران انجھے دور نہ کھان دے لیکن یہ جتانے کی چھوٹی بیٹی نے بتایا آنٹی نبیلہ ماما کہہ رہی تھی کامران چاچو کی شادی کرنی ہے نہیں آنٹی لے کر آنی ہے نبیلہ سمجھ چکی تھی وہ ایک قیامت تنکنے والی ہے لیکن وہ خاموش تھی کامران کمرے میں بیٹھا چیرے پہ کریم لگا رہا تھا نبیلہ پاس دی آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں بڑے سونے لگ رہے ہیں ہاں نبیلہ کامران کے کندے پر سر رب کر بتا رہی تھی کامران آپ خوش رہیں ہمیشہ میں نماز پڑھ کر آپ کے لئے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں آپ کے زندری کی دعا مانگتی ہوں آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب پوچھ ہے جیسے وہ ایک درب دل میں چھپا کر خود کو سنجھا رہی ہو کہ کامران مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا اور پھر وہ دن آ گیا لڑکی والے کامران کی گھر آئے ساس نے سختی سے کہا خانہ بناو اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ سامنے نہ آنا منحوس وہ اتنی بے روحی سمجھ رہی تھی اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا درد کو چھپانا خاموشی سے رونا اور بے پناہ دلے لیکن شکوا نہ کرنا وہ واپس پلٹ کر دیتی تو اسو تیری ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی سامنے کامران کی شادی تھی جو کبھی بھی تھکے دے کر نکال سکتا تھا کامران کرشتہ تیہ ہوا کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو پیا کر لے آئے اس کمرے میں وہ کامران کے ساتھ رہتی تھی ہاتھ اس کمرے میں کامران کی باہوں میں کوئی اور تھی اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا وہ حسدوری نکاح سے دیستی رہتی تھی کامران اپنی دوسری بیوی کو مڑی گھومانے میں گیا وہ بہت خوش تھا لیکن ایک دیمک درد نبیلہ کو کھائے جا رہا تھا گھر کے کام دن بھر کی تھکن رات میں تنہائیاں درد دیپ پناہ لاپ پرواہی نئی دیہن کو سب بہت پیار کرتے تھے لیکن نبیلہ ہی کونے میں پڑی شاید موت کے قریب آ گئی تھی اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی ہوئی تھی شاید آج وہ درد نہ پرداشت کر پا رہی تھی سر کا درد شدید تھا وہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھے چیسنے لگے سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے درد کتنا شدید تھا برداشت نہ کر پائی وہ کامران کو آوازیں دیتی رہی لیکن کامران دوسری ویوی کی باہوں میں سو رہا تھا وہ زمین پر گھر گئی ترپنے لگی نہ جانے کتنے آوازیں لی تھی اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئے وہ دنیا چھوڑ گئی صبح سہس گھالیاں دے رہی تھی کمینی آج بھی نہیں روٹھی ناشتہ بنانے کے لیے کامران نے آواز تھی امی نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیجتے ماں نے گھالی دی وہ منہوز سوئی ہوئی ہے ابھی تک سونے دو آج اسے کوئی نہ جگائے اس کے کمرے میں دوہر کا کھانا ہو رہا تھا سب اپنے کاموں میں مصروف تھے لیکن ابھی تک نبیلہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی آخر ساس کمرے میں گئی دیکھا نبیلہ ہندھے موں زمین پر پڑی تھی ساس نے شو مچا دیا سب سا کٹھے ہو گئے دیکھا وہ اپڑ چکی تھی اس کے لاش کو چار پھائی پہ دھالا اس کے آنسوں ابھی تک آنکھوں میں تھے اچانک سے کیسے مر دی ان لوگوں نے اسے دفنا دیا ہوئی آنکھ نہ روئی تھی ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی کامران کی دوسری بیوی نے دیکھا کچھ ریپورٹ اور دوائیاں تھی اس کے کمرے میں وہ دیکھا حیران ہو دیں اس کو برین ٹیومر تھا نہ جانے کب سے وہ یہ درد زہر رہی تھی ایک ڈائرے بھی لکھ رہی تھی یہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی اس کے ڈائرے کے کچھ چمرے کامران نے اسے روٹھا روٹھا رہتا رہا ہے میری طرف دیکھتا ہی نہیں آج میں نے سارا دن مزدوری کی کامران نے مجھے تھنڈا پانی پھلایا میں بہت خوش ہوں کامران کہتا ہے میں بہت اچھی ہی لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس سے دور رہتا ہے آج میں اس کے لیے بہت تیار ہوئی تھی خود کو سنوارا تھا لیکن پاگل نے ایک بار دی میری طرف نہیں دیکھا پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی وہ بہت ٹانٹا ہے کچھ کہوں تو مجھے جان لیوا بیماری ہے لیکن میں کامران کو نہیں بتاؤں گی وہ پریشان ہو جائیں گے ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا کامران کی شادی کر رہے ہیں مجھے کھشتے نکالا تو کہاں جاؤں گی میں میرا تو کوئی ہے بھی نہیں بس ملکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گی کامران اپنے دولن سے بہت پیار کرتا ہے اسے برگر لاکن دیا میں نے کہا مجھے بھی لا دو کہتا ہے تم گرتن دھو جا کر دماغ نہ حراب کھڑو میرا بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا اسوہ سے میری سانس رک رہی ہے ایسے لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا کاش کامران کی پاہوں میں مر سب تھی کاش کامران میرا در سمجھتا جس سینے سے لگزاتا وہ سکون سے مل جاتی کامران آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا بہت تیار کرتی ہوں آپ سے بس بس نصیب سے ہار گئے ہیں شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھیں اور ہاں پاگل ایک بھرگر ہی تو تھا کنجوس تم مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی اپنی دوسرے بیوی کا خیال اپنا میں تو نہیں ہوں گی جب آپ کے ہاں اولاد ہونا تو میری قبر پر ضرور آنا ایک بار تمہاری میں بیلا مجھے بہت درد ہو رہا ہے اب لکھا بھی نہیں جا رہا کامران دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جانگ ٹیکن ٹیکن کے بعد سب پچھ پڑھورا رہ گیا نہ بلا خاموشی سے مر تھی کامران ڈائری پڑھ کر بہت رویا لیکن اب رونے کا کیا فائطہ تھا وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی اس کی قبر پر قدموں کی طرف بیٹھ کر مافی مانگنے لگا لیکن اب مافی مانگتا یا پچھ بھی کھٹا وہ کہاں جوڑ کرانے والی تھی ایسے نہ جانے کتنی نبیلا آج بھی ہے جو اپنے ہم سفر کی بے روحل پر جی رہے ہیں جو درد سہتی ہیں شکوا نہیں کرتی ہرے بے قدروں اپنی ہم سفر کو محبت سے دیکھ ہی لیا کرو خدا کے قسم وہ ہر درد ہر دکھ ہو جاتی ہیں اس سے پہلے کوئی نبیلا دنیا سے چلی جائے اور آپ کو جب تک سمجھ کھائے دیر ہو چکے ہو کہ یاد رکھنا قیامت کے دن محجر کو پوچھا جائے گا